ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے اور آج کی ریسپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو جروع دبا دیجئے گا تب بھی ہم جب نئے ویڈیو ڈالیں گے پہل خوبیٹ ملتے رہیں مجھے جو ہم نے ماوہ لیا تھا ماوہ کو ہم نے ڈائیک سککر اور ماوہ ڈائیک ڈال دیا ہے اور اس ہمیں لگے الائچی پاوڈر ہاپ ٹی سکول ایک کیجی ماوہ میں تین سو گرام سککر اس کو اس طریقے سچے سے پکا لیں گے اور اس طریقے سے بڑیاں پکنے دیں گے ماوہ کے لئے سککر اور ماوہ ساتھ میں ڈال دے تو الائچی پاوڈر بس اور اس سے ہم بنائیں گے کافی آئٹم بنائیں گے اور آپ لوگوں دکھائیں گے کہ اس جتنے ماوہ سے آپ لوگ آپ لوگوں بتا دوں کہ ہم سارے آئٹم بنانے والے ہیں ایک ماوہ کو اتنا ماوہ سے ہے کہ ہم کتنے آئٹم بنائیں گے تو چلی آپ لوگوں دکھاتے ہیں کہ گولکند رول بنانے کے لئے جو کہ ہم نے ماوہ کو سیکھ لیا ہے گولکند ڈالا جو گولکند مارکٹ میں بڑے آسانی سے مل جاتا پان بغیرہ میں ڈالتے ہو وہ گولکند ہے تو ہم نے اس میں ایک ٹیز 20 سے 25 گرام گولکند ڈالا اور جب آپ گولکند لیتے ہیں تو ہلکہ سے اس کو دھو لینا ہے چھنی میں آپ رکھ کے اس کو ہلکہ سے پانی سے دھو کے اور اس کو دوا دینے ہیں تو اس کا پانی نکل جائے گا جو اس کی چاس نہیں ہوتی ہے وہ نکل جائے گی تو آپ لوگیں شاپنگ کرنے میں اس میں پرابلم نہیں ہے یا دودھ پاوڈر لیں گے ایک ٹیز سکون بادام کترن ایک ٹیز سکون پستہ کترن ایک ٹیز سکون ایک ٹیز سکون یہ بادام پستہ کترن اور دودھ پاوڈر دو نام نے لیے 507 گرام 507 گرام اس میں مابیمہ اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے لئے اس طریقے سے مکس کر لیں گے ہم مابا لیا اس میں ہم نے یہ کری ہم نے جو رول بنا رہا ہوں اس کا جو مابا ہم نے لیا تھا 1500 گرام مابا لیا تھا سکا ہوا مابا جو ہم نے مابا سیکا تھا سکر ملا کے وہ مابا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے مابا کی لوئی بنا لی ہیں جیسا ہم پرانٹھا بناتے ہیں اس طریقے سے ہم اس میں شٹاپنگ کریں گے یہ دیکھیں مابے کی طرح ہی اس میں ہم شٹاپنگ کریں گے جو گل کا اندر اس کا ہم نے مسالہ بنایا تھا اس کے اندر ہم شٹاپنگ کر دیں گے یہ دیکھیں پرانٹھے کی طرح بھر لیں گے یہ یہ آلو پرانٹھے کی طرح یہ دیکھیں رول بنانے کیلئے اور اس طریقے سے ہم اس کو رکھا ہوا ہے کافی ٹیسٹ لگتا ہے اور ہمارا رول تیار سات مٹ کے لئے آپ کا بڑیاں سٹیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ چاندی بارک لگائیے گا نہ اس سے پہلے مت لگا کر رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے چاندی بارک لگا کر آپ کو فریج میں نہیں رکھنا ہے نہ تر آپ کا خراب ہو جائے گا پہلے آپ کو اس کو فریج میں رکھ دیجئے پھر جب وہ تھنڈا ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں نکال کے آپ اس کو اور چاندی بارک لگا سکتے ہیں وہ چلے ہوں آپ کو کاٹ کے دکھاتے ہیں یہ ہمارے ڈیڈی اس طریقے سے ہم اس کو کاٹ لیں گے ایک بادام کے ہم نے ایک ٹکڑا لیا ایک میں سے ہم نے پھاڑ کے چار پیس کر لئے بیچ میں سے بادام کو پھاڑا تو دو ہوئے دو کے ہم نے چار کر لئے اس طریقے سے ہم نے بادام کے چار پیس کر کے اور اس طریقے سے ہم بادام لگا لیں گے اس میں اس طریقے سے اس میں ہم بادام لگا لیں گے اس طریقے سے ایک ایک پیس ہم اس پر پسٹا کے لگا لیں گے یہ پسٹا ہے یہ دیکھئے یہ پسٹا اس طریقے سے ہم پسٹا لیے لیا ہے اور اس کو ایک ایک پیس کر کر ہم ستوپا دا گائیں گے بہت سندر بھی بہت سندر دیکھتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں چلے آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ اب اسے ہمیں ایک ٹپکی لگائیں گے کیسر کی اب اس کا ہماری ٹیکہ کرنا باقی ہے تو ٹیکہ بھی کریں گے اور یہ ہم نے کیسر کا کبھول لیا تھا کیسر اور آپ کے پاس اگر کیسر نہیں ہے تو آپ کلر کی بھی لگا سکتے ہو کیسر کا جو ٹیکہ لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ خوش بہت اچھی آئی جی آپ چاہو تو کلر کی بھی لگا سکتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کس طریقے سے آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی مجھا جائے گا کھانے والے کے لئے اور کتنے سندر دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر تو کمنٹ اور لائک اور شیئر سبھی بنتا ہے تو ضرور کرنا آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیج کر لیجئے اس طریقے کے ریشپ کھانے کے لئے اور یہ دیکھیں ہمارے گلکن مابا رول ریڈی اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ہماری ریشپ اگر آپ لوگ اچھی لگی تو لائک جرور کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور بتانے آپ لوگوں کیسے لگے اور اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں گلکن مابا رول اور دیکھیں کتنے سندر دکھ رہا ہے باقعی میں کافی سندر دکھ رہا تھا اس طریقے سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تینکیو دھنواد آپ لوگوں کافی آئٹم کی لنک دے دوں گا جا کر چیک کر لیے گا اور آپ لوگوں بتائے کہ جو کہ ہم نے ماوہ لیا تھا ایک کیجی ماوہ لیا تین سو گرام سکا ڈالی اس کو اچھے سے ہم نے سینکا اور اس کو برفی کی طرح جمع دیا ہم نے تاکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد میں بہت سارے آئٹم اسے ہم بنا سکتے ہیں اور یہ ہلکا سا اگر ہارڈ ہو جاتا ہے اسے دودھ کے چھیٹے مار کے جیسے ہمیں آٹے کو مکس کرتے ہیں اسے مکس کر لینا ہے اور باپس سے پھر ہم کچھ بھی آئٹم اس کا بنا سکتے ہیں تھینکیو دھنواد